یہ روکی کی بہت ہے یہ سگی بہت ہے روکی کی تو گسہ ضرور کرنا ہے کیا ہوا؟ اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نمی نمان نسر ہے آج یہاں پہ موسم بڑا اچھا ہے لاہور کا ویدر بہت اکلاسی ہے ویسے تو اس موسم میں فوگ ہوتی ہے لیکن اس حال ہے میری نظر میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ فوگ نہیں ہوئی اس بار اور تیز دوپ نکھلی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ تیز دوپ کو انجوائی کیا جائے سردی کا موسم ہے اور تیز دوپ بھی ہے تو اس سے اچھا موسم بہت کم ایسا سوانا موسم بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اس سیزن میں تو میں نے سوچا چلو انجوائی کرتے ہیں تو آج میں ایک میرے دوست ہیں انس بھائی انہ نے مجھے دعوت دیا فارم پہ تو انہ نے کہا کہ او میرے سے ملاقات کرو اور دیکھو شیر میں نے رکھے ہوئے ہیں تو کیسی ان کی کنڈیشن ہے یا ویسے کہتے ہیں آ کے وزیڈ کرو اے میرا فارم تو میں نے کہا چلو موسم اچھا تو ان کا فارم وزیڈ کرتے ہیں تو ملواتے ہیں اب انس بھائی سے آپ کو اور ان کے دیکھتے ہیں شیر اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ان کے شیر کیسے ہیں اور کون کون سے ہیں اور کتنے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے جلیں جی جی انس بھائی چیال ہے چک تھا کو شکر اللہ کا آپ بتائیں اچھا بس میں بھی ٹک تھا کوں اور کیا ہو رہا ہے اچھ بھی نہیں بھائی 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 خیلی ہوں چیف بھائی صاحب بھائی موسم بہت اچھا ہے یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ کچھ لوگ آئے ہیں بھائی بھائی بھگرہ کوچھ ہیں جو کے ویڈیوز بھگرے آپ نا رہے ہیں ٹائگرز بھکرہ کے ساتھ یہ بڑا ٹیم ٹائگر ہے وائیڈ ٹائگر ہے اور اس کی کیا ہے جا آس کا وائیڈ ٹائگر کی کیا ہے یہ ان کی ساری محنس ہے ورنہ اتنا مشکل ہوتا ہے ٹائگر کو ٹیم کرنا انہوں نے بہت اچھا ٹیم کیا ہوا ہے جی ایسا ہی ہے بس اسی بینہ گرمہ پیار سے پالا ہوگا تو اسی طرح ہوتا ہے نہیں نہیں میں جونر ہوں آپ سیریون ہے بھائی تو انس بھائی دیکھیں پھر شید کون کون سے آپ نے رکھیں ہیں اور چیک کرتے ہیں پھر کیسی حل انس بھائی یہ کیا چیز ہے جی یہ ٹیبی ٹائگر ہے ہاں وہ تو ایسے مجھے ہوتا ہے اس کا نام جا ہے یہ دیکھیں یہ ہے میری بڑی فیوریٹ پریڈ ہے ٹائگر میں اس کو کہتے ہیں ٹیبی ٹائگر اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا اورنج ہوتا ہے اورنج اور وائٹ یہاں اس کو ییلو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا کلر کافی زیادہ اورنج ہے اور اس کی جو خاص بات ہے اس کے پیچھے مارکنگ نہیں ہوتی اور یہ ویسے تو بنگال ٹائگر کی اپنی خوبصورتی ہے یہ اپنی جگہ پر بہت خوبصورت لگتی ہے تو مجھے تو بڑے پسند ہے کیونکہ جب چیز پاس نہ ہو وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے ابھی تک میرے یہ ٹیبی ٹائگر نہیں رکھا خود تو اس لئے مجھے بڑا پسند ہے انشاءاللہ جب میں رکھ لوں گا تو شاید مجھے بھی اس کی قدر کم ہو جائے تو یہ بڑا پیالا تقریباً ایک سال کا ٹیبی ٹائگر فیمیل ہے تو ویڈیو دیکھنے والے کو میں ایک اور سب سے مزے کی بات بتاتا ہوں جو میرے پاس روکی ہے جو میں نے اتنا اس کو فیمس کر دیا ہے یہ جو اینا یہ اس کی سگی بہن ہے تو یہ جو ٹیبی ٹائگر روکی بھی ٹیبی ٹائگر کا بچہ ہے لیکن وہ بنگال ٹائگر ہی نکلا تھا تو اس کو سپلٹ کب کہہ سکتے ہیں تو یہ جو اینا پیور ٹیبی ہے تو یہ اس کی سگی بہن ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں یہ ٹاپ دیکھتے ہیں آنس بھائی نے آگے کیا کیا رکھا ہوا ہے تو وہ وزٹ کرتے ہیں یہ ٹیبی ٹو میں نے دیکھ لیا آپ کو بھی دکھا دیا اب آگے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے تو اپنا بنگال ٹائگر دکھاتا ہوں جو کہ جس کا نام فورس ہے فورس واو اچھا نام ہے فورس یہ کیلیٹا ہوا ہے اس کو دو سال تین مہنے کے پاس ہے اچھا یہ دو سال پلس ہے میرا روکی بھی تقریباً ایک سال کا ہو چکا ہے اور وہ بھی اسی طرح سائز بناتا ہے آہستہ آہستہ ماشاءاللہ اس کو اٹھاو یار یہ کیوں سور ہے اس کو آپ نے رات کو نیند نیز نے پوری کی نہیں ہے جب صبح کے ٹائم جب گرمی کا موسم آپ کو بتا ہے جب اچھا ہوتا ہے تو اسی طرح کائے گا اس کی مارچنگ تو بہت پیاری ہے اس کو لگتا کچھ پیچھے نظر آیا اس کو کھانے کی کوئی چیز نظر آیا چلیں اس کو ریسٹ کرنے دیتے ہیں کیونکہ اس کا کئی اٹھنے کا موڑ نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا جی آنے تو بھائی کے پاس آئے ہیں یہ تو براؤن لائن فیمیل یہ فیمیل لائن ہے اس کا نام جو ہے اور یہ بچہ آپ نے پایا تھا جیسے آپ نے روکی پایا ہے ایسی ہم نے بچہ پایا ہے یہ تو پیاری خوبصورت فیمیل ہے یہ تو کافی یہ تیم ہے یہ تیم تو نہیں لگ رہی یہ تو میری ہملی پکڑنا چاہ رہی ہے یہ دیکھیں اس کا بس نہیں چل رہا میری انگلی پکڑ کے اندر کھینچ لے لیکن میں بڑی اتیاد کروں گا پکڑی نہ لے واقعی یہ جی میری انگلی پکڑنا چاہ رہی ہے تو میں اتیاد ہی کروں گا ابھی میری پکڑ لے کیونکہ جالے کے اپوسٹ کھڑے ہیں اگر اس نے میری انگلی پکڑ دی تو میں جو مرضی کر لوں میں سے اپنی انگلی کو چھڑوا نہیں سکتا تو اس لئے مجھے بڑی اتیاد کرنے پڑے گی اس کو اگنور کرتے ہیں آگے جلتے ہم تو انس بھائی یہ جو ہے یہ فریکن میل ہے اس کی کیا ایج ہے اس کی ایج تکریبن 3 years to 4 years اچھا یہ آج کا موسم اتنا پیارا کہ یہ سارے شیر جو اینا انجوائے کر رہے ہیں جو اینا سو رہا ہے لیکن یہ تیم نہیں ہے یہ جھنگلی ہے یہ اگریسیو ہوگا فیمل بھی اس کی ایج ہے جی اگریسیو ہے کیونکہ آپ کو پتا کہ بریڈ زیادہ جلدی کرتے ہیں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جو میرے سننے والے ہیں یا مجھے دیکھنے والے ہیں جو اگریسیو بریڈ ہوگی مطلب کہ اگر لائن ہے یہ اگر تیم ہوگا تو اس کی بریڈ کرنے کا چانس کم ہوتا ہے یہ اگر اگریسیو پیر ہوگا تو اس کا بہت اچھا بریڈر ہوگا اس لئے جو بریڈنگ کرواتے ہیں ان کی کوشی ہوتی ہے کہ اگریسیو شیئر یا ٹائگر رکھیں چلیں آگے چلتے ہیں پھر تو یہ جی ادھر بھی یہ بھی میل ہے فریکن میل یہ فریکن میل ہے لیکن یہ تیم ہے یہ تیم ہے پھر بھی اتیار کرنے چاہیے میں تو ہر بندے کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جتنا بزیر ٹائم جانور ہو اتیار لازمی کیا کریں یہ دیکھیں یہ پیار کرنا چاہ رہا ہے شیر جب جالی کے ساتھ فیس کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اٹریکٹ ہو رہا یہاں ہی ہم سے پیار تھوڑا سا لینا چاہ رہا ہے یہ بھی پیار لینا چاہ رہا ہے جیسا کہ آپ کو پیچھے بتایا کہ وہ دھوپنجوائے کر رہا تھا یہ بھی دیکھیں دھوپ میں پیٹھا ہوا ہے اور یہ بھی دھوپنجوائے کر رہا ہے تو آگے چلتے ہیں پھر آپ ادھر بھی بڑا خوبصورت افریکن پیر ہے اور یہ بھی تیم ہے یہ بھی وائل ہے دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا جو بریڈنگ کرواتے ہیں وہ وائل پیر ہی رکھتے ہیں میں شوک کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے بعد جو بھی چیز آئے وہ تیم آئے ادھر افریکن میں لکیلا کیوں رکھتا ہے یہ اگریسیو لگ رہا ہے جی آپ کو جیسے کہ آپ کو بتایا یہ ہے کہ پیٹنگ کے لیے جو بھی ہے تو اس لیے یہ بڑا یہ سوپر اگریسیو میل لگ رہا ہے مجھے میری تو ویسے پہلے اسے ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں نے دیکھ اندازہ لگا لیا ہے کہ سوپر اگریسیو میل ہے کیا ہوا کیا ہوا تاکہ ہم لوگ جو خود کر سکیں لیکن جو بڑے لارے نا وہ ٹھیک ہے اچھی بہت ہے یہ تو بینار کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو واز آ رہی ہوگی کہ تری خوف ناکسی واز ہے اور یہ تو جالی کے اس پا رہا ہے تو میں جو ہے نا وہ کر رہا ہوں اس کا رسک لے رہا ہوں جالی کے اگر میں اپوزٹ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں تھا یہ رسک لے نا اب چلتے ہیں آگے چونکہ یہ تقریبا سارے شہر کو ہم نے دیکھ لیا نظر مال لیا آپ کو بھی دکھاتے ہیں شہر تو وہاں پہ چلتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں پہ میں نے آپ کو جیسا کہ شروع میں بتایا تھا بھائی ٹائگر کے ساتھ سب لوگ آئے ہوئے ہیں تو ویڈیوز بنا رہے ہیں یہاں تصویریں لے رہے ہیں میرے خیال سے میں ابھی تک تو نہیں ان کے پاس گیا تو آپ جا کے دیکھتے ہیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں پھر اپنی بھی تھوڑی سی ویڈیوز بناتا ہوں وہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا پچھرز لے رہے ہیں اور یہ اسیب بھائی نے پڑا اچھا ٹیم کیا ہوئے ٹائگر کو تو دیکھتا ہوں میں چاہا کے چیک کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی یہ جو فرینڈلی رہتا ہے مجھے تو ایسے تھوڑا سا ڈر لگ رہا کیونکہ میری آزت ہے جو میری اپنی چیز ہوتی ہے میں اس پر بے فکر ہو کے اس کے پاس جاتا ہوں جو کسی کی چیز ہوتی ہے اس پر تھوڑا سا میں بھی ڈرتا ہوں اتنا بھی بریف نہیں ہوں جتنا مجھے لوگ کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ آپ تو ہر شیئر کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن امان بھی ایسا ہی ہے جس جو اپنی چیز ہوتی ہے وہ انسان ڈر کے بغیر جا سکتا ہے کیونکہ اس کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھوں میں کھلا ہے تو یہ ہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ اسیب بھائی نے ٹیم کی ہے تو اس لئے تھوڑا سا میں ڈر کے ہی جاؤں گا یہ نہیں کہ میں نہیں جاؤں گا لیکن جاؤں گا تھوڑا سا ڈروں گا تو چیک کرتے ہیں آپ کیا بن سا میرا وہاں پہ ملو یہ جو اپنا ملو کے پاس آگیا ہوں یہ جو اینا ٹیم تو ہے لیکن مجھے ڈر بھی سے تھوڑا تھوڑا لگتا ہے تو اب میں قریب ہوں دیکھتا ہوں یہ میرے پہ بُسسہ ہوتا ہے یا میرے پہ ٹیک کرتا ہے یا میرے سا بھی فرینڈلی رہتا ہے ملو ابھی تک تو ایسا لگا ہے فرینڈلی ہے آگے کا کچھ نہیں کہا سکتا ملو یہ دیکھیں جی شیر جو ہے نا ہوئے ملو ہو ملو بھائٹ نہیں کرنے یہ دیکھیں جی آئسا جی نے اس کو میرے پہ گھُسا ہا رہا ہے اس سے پہلے کے زیادہ گھُسا ہے تو میں اس سے تھوڑا کا دوری ہو جوں تو میں پہ تھوڑا سائیڈ پہ جا کے باقی آپ کو ہوئے یہ دیکھ لیں میرے پر زیادہ غصہ کرنا شروع ہو گیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع کا تو کچھ نہیں کیا سکتے ہیں بعد میں اس نے غصہ ضرور کرنا ہے مائلو ہاں جو جی ادھر سے جلتے ہیں ان کو جو اینا تصویریں لینے دیتے ہیں کیونکہ یہ جو اینا ڈسٹرابل ہو رہے ہیں میرے ولوگ سے تو یہ تھا ہاں کا میرا ولوگ سارے شیر میں نے وزید کر رہا ہے انس بھائی سے بھی آپ کو ملویا تو انشاءاللہ میں نیکس ولوگ میں آپ سے ملاقات کروں گا اللہ حافظ